بھائی آپ سب کیسے ہیں آج ہمارے پاس ایک یاتری کا رکشہ آیا ہوا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ لائٹے تو جل نہیں ہیں ہماری مگر اس کا ہارن نہیں بجھ رہا ہے تو ہارن اگر نہیں بجھ رہا ہے تو اسٹب بائی اسٹب چلیں گے کیسے اس کو چیک کرنا ہے کیسے اس کی وائرنگ ٹھیک کرنا ہے کیسے پکڑنا ہے کہ ہارن خراب ہے کہ وائرنگ میں دکت ہے سب کچھ آج کی ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں آپ لوگ تو دیان سے دیکھے گا سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ لائٹے ساری چل لیں ہیں اب اس میں جائے دیکھیں ہارن اگر نہیں بجھ رہا ہے تو دو تین چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہارن میں دکت ہوتی ہے تو اس کا ہارن سوچ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے یا تو ہارن کے تاروں میں سپلائی نہیں آ رہی ہوگی ارثنگ نہیں آ رہی ہوگی مین نہیں آ رہا ہوگا یا پھر ہمارا ہارن خراب ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو کیسے چیک کریں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو اس کے ہارن کے تار ہیں دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ جو ہمارے ہارن کے تار ہیں یہ ہارن کے تاروں کو پہلے ہم کیا کریں گے پھلاس کی مدد سے نکال لیں گے اس کو بہت پھلاس لے جو بلاس اس کو تاروں کو دونوں باہر نکال کے اس میں یہ چیک کریں گے کہ اس میں سپلائی آ رہی یا نہیں آ رہی ہے اب سپلائی کیسے چیک کریں گے ملٹی میٹر لیا ہو یہ ہمارے تار دونوں باہر نکال گئے ٹھیک ہے دیکھیں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو ہم باہر نکال کے پورا پورا باہر نکال کے تو یہ ہمارے دیکھیں دونوں ہمارے جو تار ہیں مین اور ارثین تو دونوں ہمارے ہاتھ میں ہے اس سمیں تو اس میں ہم دیکھیں دو طریقے سے چیک کر سکتے ایک تو ہم اس کو آپس میں ٹیچ کر کے بھی چیک کر سکتے اس میں سپلائی آ رہی نہیں آ رہی ہارن بجاج رہا سوچ جب دبائیں گے تم چیک کریں گے اس کو اس میں بھی چیک کر سکتے ہیں اس میں بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ہلکی تھیujس اپلائی دیں گے کے ایک کرنٹ آئے comply اگر دیکھیں ایسے آپ کو دیکھیں کرنٹ ہلکا ہلکا آ رہا ہے اگر ایسے نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ایک اور طریقہ ہے ملٹی میٹر سے چیک کرنے کا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں ملٹی میٹر لگ رہا یہ ہمارے دیکھیں دونوں تار ہیں دونوں تار میں ملٹی میٹر کی دونوں پینے لگا دی نہیں کالی میں کالا لال میں لال یہ لگانے کے بعد ملٹی میٹر میں ہمارا بارہ ووڈ اگر شو کرے گا تو اس کا امبلاف سپلائی آ رہی ہے تو جب ہارن سوچ کو دبائیں گے اگر اس میں سپلائی آ رہی ہوگی تو یہاں ملٹی میٹر میں شو کرے گا سوچ دباؤ سوچ دبائے رہو تو دیکھیں یہاں پہ تیرہ ووڈ سپلائی ہماری دکھا رہا ہے دباؤ تو دیکھیں یہاں تیرہ ووڈ سپلائی آ رہی ہے اب چھوڑ دو دیکھیں چلی گئی دباؤ دیکھیں سپلائی ہماری آ گئی یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے تاروں میں سپلائی آ رہی ہے ہے ابھی تو یہ پکا نہیں ہے کہ ہارن خرابی ہے کیونکہ ہارن کے پیچھے یہاں پہ پیس دیا ہوتا ہے کمپنی نے یہ سیٹنگ کا ہوتا ہے اگر سیٹنگ ملانے پہ ہمارا ہارن بج گیا تو ٹھیک ہے نہیں بجا تو پھر خراب اس میں اس کنڈیشن میں مانا جائے گا اس میں کیا کرنا ہے ہمیں تاروں کو لگا دیں گے واپس تاروں کو ہم نے دیکھے لگا دیا واپس اب یہاں سیٹنگ ملائیں گے سیٹنگ ملائیں گے سیٹنگ ملائیں گے پیس اب ہارن بجاتے رہیں گے ہارن بجاتے رہی آپ دیکھیں وہاں سیٹنگ ملاتے رہیں گے دھیرے دھیرے کھولیں گے اگر ہارن بج گیا تو اس کا ملاب ہے ہارن ٹھیک ہے نہیں بجا اس کنڈیشن میں خراب ہے دباتے رہی ہے ہارن دیرے دیرے ملاتے رہو اس کو دیکھیں ملا رہے ہیں ابھی اگر دیکھیں پورا پیچ کھول ڈالا اس کا اگر ہارن ہمارا نہیں بجا پھر ایک بڑ ٹائٹ کرو پیچ کو پھر ایک بڑ ٹائٹ کر کے دیکھیں گے پورا ٹائٹ کر کے اگر بج گیا تو ہارن ٹھیک ہے اوکے ہے نہیں بجا تو پھر اس کنڈیشن میں خراب آنا جائے ڈال اٹھیک ہے ستے سازدگ ہے تو ہمارا ہارن دیکھیں نئی بجاز ہمارا ہارن اس علاج Executive دیکھیں ہمارا ہارن ен پرو بúnم ہے جو دوسرے لگا سابり دیکھیں پھر شک کراتے ہیں تو دیکھئے والا ہارن ہمارا بندہ ہوا ہے اور یہ نیا ہارن باندھا ہم نے اور ابھی دیکھئے آپ کو بجا کے دکھاتے ہیں یہ تو پیچ جو یہ ہوتا ہے یہ سیٹنگ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہارن نہیں بچتا تو سیٹنگ کریں گے سیٹنگ کے بعد نہیں بچے گا تو ہارن کو چینج کریں گے ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبکرائب شیئر کریں اسلام علیکم